نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقه قولی فصل اسی ایٹی گناہ کا پہلا راستہ معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر ان ہی چار راستوں سے آتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کون سے نگاہ، خیالات، الفاظ، اقدام ہم ان میں سے ہر ایک کو ایک جداغانہ فصل میں پیش کرتے ہیں لحظات یعنی نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے نگاہ کی حفاظت این شرمگاہ کی حفاظت یعنی دونوں کا ڈائریکٹ لنک ہے جو آدمی نگاہ کو آزاد اور بے لگام کر دیتا ہے کنٹرول نہیں کرتا نگاہ اسے تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا علی لا تتبع النظرت فإنما لك الاولى وليست لك الثانیہ مسلم احمد بن حنبل اے علی کسی پر یکا یک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ نگاہ نہ ڈالو پہلی نظر تو تمہارے لئے ماف ہو سکتی ہے لیکن دوسری نگاہ ماف نہیں ہو سکتی یعنی جہاں آپ کو محسوس ہو جائے خلال خرابی وہاں دوبارہ دربازہ بند کر دو اور مسلم احمد بن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے النظرت صحم مسموم من صحام ابلیس نگاہ ابلیس کا زہر میں بجا ہوا تیر ہے جو آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاصن اور خوبصورتی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے یعنی جہاں اٹریکشن نظر آئے وہاں سے مو موڑ لیتا ہے اور اب تو فتنہ تصویر ہے کوئی خود نہ بھی سامنے ہو تو تصویریں سامنے ہوتی ہیں انہی کو پلٹ پلٹ کے حرام تصویروں کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوہ ترشیرینی سے بھر دیتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک لوگوں کے عادت ہے کہ پسندیدہ جو جنوں کے فینز ہوتے ہیں یا سٹارز وغیرہ ان کی تصویریں لگا چھوڑتے ہیں اپنے کمروں میں والیٹس میں ہر جگہ کہ بس کچھ مس نہ ہو اور نہ لینا نہ دینا پتہ نہیں کون کہاں رہنے والے اور بار بار اس کو دیکھ دیکھ کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں اور حرام کام کرتے رہتے ہیں جی ہاں اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں کیا کمایا نہ دین نہ دنیا نہ آخرت نہ دنیا دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا سوائے شیطان کو خوش کرنے ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا غدو ابسارکم وحفظو فروجکم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایاکم والجلوس عالت ترقات راستوں میں بیٹھنے سے بچو سیوڈیوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں یعنی ہمارے بیٹھنے کی یہی جگہ ہیں سوشلائز کرنے کی مجلسیں ہوا کرتے ہیں نہیں ہم یہی سوشلائز کرتے ہیں راستوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہوتا اس پر آپ نے فرمایا وَإِن كُنْ تُمْ لَابُدْ دَفَائِلِينَ آتُ التَّرِيقَ حَقَّهُ ہونَ چاہیے اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو صحابہ نے عرص کیا راستے کے حقوق کیا ہیں آپ نے فرمایا وَقَفُّ الْأَذَا وَرَدُّ السَّلَامُ نگاہ نیچی رکھنا عیدہ رسانی سے بچنا اور سلام کا جواب دینا حوادث اور مسائب و آلام جو عموماً انسان کو پیش آتے ہیں ان کی اصل جڑھ نظر اور نگاہ ہے نظر اور نگاہ خطرات قلب کا موجب ہوتی یعنی دل میں خیالات آتے ہیں خطرات خطرے نہ سمجھے گا تو ارادہ وقوع میں آتا ہے دل میں خیال آیا اور دل نے ارادہ بنایا پھر رفتہ رفتہ ایستہ ایستہ ارادہ میں پختہ ہی پیدا ہو جاتی پکا ہو جاتا ہے اور بالاخر ارادہ عظیمت جازمہ بن جاتا ہے دیٹرمنڈ ہو جاتا ہے انسان جازم ہوتا ہے پکا فعل ناقص اور فعل جازم اس کے بعد فعل کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا لابدی ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے کوئی چیز اگر مانے نہیں ہے تو فعل عملی صورت اختیار کر کے ہی رہتا ہے اور اسے بنا پر کسی صاحب بصیرت نے کہا ہے آنکھیں بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا یعنی اس وقت بری چیز نہ دیکھنا دل چاہنے کے باوجود اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو کرنے کے بعد ہوتی یعنی انسان اگر اس کو دیکھتا چلا جاتا اور اس کے نتائج تک پہنچتا ہے تو جن تکلیفوں سے وہ دوچار ہوگا وہ کہیں بہت بڑی ہیں اور کسی شاعر نے کہا تمام حوادث کا مبدع نظر ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاری سے ہی لگتی ہے تتانی سے کم نظرتن بلغت فی قلب صاحبها کمبلغ الہم بین القوس والوطر کتنی نگاہیں نظر کرنے والے کے قلب میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے یعنی جو انسان دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ کسی اور کی نگاہ سے ملتی ہے تو وہ نگاہ کا تیر دراصل ابلیس کا تیر ہوتا ہے جو اس شخص کی دیکھنے والے کی نگاہ کے راستے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے آپ دیکھیں جتنی بھی حرام محبتیں یہی سے تو شروع ہوتی حرام چیز کو دیکھا اس کی اٹریکشن ہوئی پھر وہ نظر کے راستے دل میں جا دروازہ کھلا دل کا کیونکہ آنکھ کیا ہے دل کا دروازہ جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو وہ اندر جا کے شیطان بار کر گیا وہ تیر اندر جا لگا ماں سے مزید خرابیہ شروع ہو گئی جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے والبعد ما دام ذا طرف یقلبه فی آئین الناس موقوفن علی الخطر یہ والبعد نہیں ہے والعبد ہونا چاہیے آدمین آنکھیں ادھر ادھر مارتا رہتا ہے والعبد اور بندہ ما دام جب تک ذا طرف نگاہ یقلبہ اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے ادھر ادھر پھر آتا ہے فی آئین الناس لوگوں کی نگاہوں میں موقوفن علی الخطر خطرے کے قریب ہوتا ہے مثلا اگر آپ بزار جا رہے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے میں ہیں یا رکشے میں بیٹھے میں ہیں اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں عام طور پر کوئی کام تو ہوتا نہیں ہمیں ذکر کرنا یاد رہتا ہے کوئی پڑھ رہے ہوتا ہے نہ کچھ حالانکہ آپ دیکھیں جتنی ترقی آفتا قوم ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر میں بقاعدہ انہوں نے سفر کے لئے کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیٹھتے جاتے ہیں بس ہو ٹرین ہو جہاز ہو اور سیٹل ہونے کے بعد فوراں کتاب کھول لیتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی بہت سے خرابی ایک انسان بچ جاتا ہے لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ نظربازی کہاں ہوتی ہے ٹریولنگ کے دوران مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا تو ایک دن جیسے میں داری تھی تو اس وقت سکولوں میں چھٹی ہوئی تھی تو اشارہ پہ گاڑیاں رک رہی تھی میری گاڑی بھی رکی چانک جو میں نے نگاہ دھڑائی تو ینگ بچیاں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئیں گلوں میں دھپٹے لیے بے اور آپس میں ہنس رہی ہیں تھٹے مار رہی ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مار رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں اور آس پس ٹیکسیاں کھڑی ہیں اور ڈرائیور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاڑی کے پاس گاڑی آکے کھڑی ہوتی آپ ڈرائیورنگ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے دھیان پہ نہیں اور دائے بھائے دیکھنا شروع کر دیں تو لازمان آپ کی نگاہ کہاں جا ٹکرائے گی یا کسی مرد سواری یا عورت سوار ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی بھی کیونکہ وہاں کسی کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں مجھے یاد ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اپنا ایک تجربہ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب صرف جو راستے میں ریڈ لائٹس آتی تھی ان پر ختم کی کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ریڈ لائٹ ڈیڑھ منٹ کی یا دو منٹ کی تو انہوں نے اپنے ڈیش بورڈ میں کتاب ساتھ گاڑی میں رکھی ہوتی تھی اور وہ اس میں پڑھنا شروع کر دیں تو ان کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈیڑھ دو منٹ بعض وقت تو دو دو دفعہ اشارہ بند ہو جاتا ہے جب بہت رش ہوتا بعض وقت ویسے ٹرافک جام ہو جاتی تو اس میں عموماً لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ بے سبری بھی ہوتی ہے بے چینی بھی ہوتی ہے تو اس بے چینی کو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کے اور پھر اگر کہیں دیکھا اور کوئی چیز دل کو لگ گئی تو پھر پلٹ پلٹ کے دیکھا پھر پلٹ پلٹ کے دیکھا حتیٰ کہ اب لوگوں نے صرف سنی ہوئی بات ہے مجھے نہیں معلوم اس میں کیا سچائی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ ملکوں کے اندر جہاں ویسے بظاہر بڑے لوگ پردے کا اتمام بھی کرتے ہیں بعض وقت یہ کلچرل ان کے ایسے لباس ہوتے ہیں تو بقاعدہ لوگوں نے کارڈ بنائے میں ہیں اور وہ ایک دوسری کی گاڑی میں پھینک دیتے ہیں برائیوں کے لیے برائیوں کے انویٹیشن دینے کے لیے یعنی اپنا ویسٹنگ کارٹ کھلے عام برائیوں کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بزاروں میں بیٹھے رہتے ہیں کیا دیکھنے کے لیے خالی فارغ کیا دیکھتے ہیں ہر آنے جانے والے کیا دیکھتے ہیں وہ سب حلال ہوتا ہے ان کے لیے نہیں تو یہ ساری خرابیاں بیکاری سے آتی ہیں یہ سب بدماشی کس کا نتیجہ ہے ایملس پرپسلس لائف کا بیکار ہونے کا جب آپ کے پاس کام ہی کوئی نہیں تو پھر شیطان اس گھر پہ اس دل پہ پورا قابض ہو جاتا ہے کہتے ہیں نا خالی گھروں میں چور آتے ہیں جب گھر والے گھر پہ نہیں ہوتے تو اسی طرح یعنی کہ جس کے پاس کام نہیں ہوتا بیکار ہوتا ہے شیطان اس پہ آکے قبضہ جمع لیتا ہے جس کے پاس کچھ کرنے کے لیے تو اس کے پاس نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں دیکھے کہ وہ لوگ اور کیا کر رہے ہیں یا وہ اپنے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں حساب کتاب کر رہا ہوگا احتساب کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا ذکر کر رہا ہوگا کوئی آئندہ کام کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا تو اس کے تو انتظار کے وقت بھی اور اس کے تو اے لوگوں کے بیچ میں جہاں ہر طرف فرامیوں وہاں بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اپنے آپ کے لیے کہ وہ مشغول کرے اور پھر اس ساری شر سے اور فساد سے بچے پھر یہ کہتے ہیں کہ یسر مقلتہو ما ذر مہجتہو لا مرحبن بسرور عاد بدرری آنکھوں کو وہ خوش کرتا ہے جس سے دل کو ضرر پہنچتا ہے اس مسررت کو مرحبہ نہیں کہا جا سکتا جو ضرر کو لے کے آئے یعنی وہ نگاہوں کی آوارگی جو بظاہر وقتی طور پر لذت اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے وہ لے کے کیا آرہی ہوتی ہے اپنے ساتھ نظر اور نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے یہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں آنسوں اور سوزے دروں کا شکار بن جائے ایسے لوگ پھر عشق و عاشقی میں بیٹھے روتے رہتے ہیں دل تھامے رکھتے ہیں دل پکڑے رکھتے ہیں اور دل کی چوٹ کے گنگاتے رہتے ہیں جس سے اس کے سامنے ایسی ایسی مصیبتیں آکھڑی ہوتی ہیں کہ اس کی قدرت اور استطاع سے باہر ہوتی ہیں پھر نہ پڑھنے میں دل لگتا ہے نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ کسی کی خدمت میں نہ کسی کام میں کیونکہ دل میں تو چور بیٹھا ہوا ہے پھر اور بے قراری ہے اور استرار ہے نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ کچھ اور کام کر سکتا ہے ان پر اسے صبر کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے یعنی انسان ایسی مصیبت میں پڑھتا ہے کہ پھر صبر بھی نہیں ہوتا غور کیجئے کتنا بڑا عذاب ہے یہ عذاب کی قسم بتا رہے کہ کسی کا دل کسی ایسی آفت کا شکار ہو جائے پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ایسے مصیبت سامنے آکھڑی ہوتی ہے جس پر نہ صرف صبر کرنا دشوار ہوتا ہے بلکہ بساوقات یہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے کم درجے کی مصیبت بھی قابل برداش نہیں ہوتی انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہے چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے وَكُنتَ مَتَا أَرْسَلْتَ طَرَفَكَ رَائِدًا لَقَلْبُكَ يَوْمًا اَتْعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ جب تم نے اپنے قلب کے قاسد کو آزاد چھوڑ دیا آوارہ چھوڑ دیا تو ایک دن اس کے مناظر تمہیں تھکا دیں گے رَأَيْتَ اللَّذِي لَا كُلَّهُ أَن تَقَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْبَعَدِهِ أَن تَصَابِرُ تم ایسے چیزیں دیکھو گے جو تمہاری قدرت سے باہر ہوں گی بلکہ تمہیں اس سے کم پر بھی سبر مشکل ہو جائے گا شاعر کا قول ہے لَا كُلَّهُ أَن تَقَادِرٌ عَلَيْهِ تو کل پر قادر نہیں ہوگا یعنی انسان جس چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کو حاصل تو نہیں کر سکتا اب کوئی راہ جاتے کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ جانے والا تو چلا گیا اور یہ جس درد کو لے کے آیا واپس تو گل کے آباز بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا یہ قول کل پر قدرت کی نفی کرتا ہے کل کی نفی اسی وقت ممکن ہے کہ کل کے ہر ہر فرج سے قدرت کی نفی ہو آہ کتنے ہی آزاد نگاہ انسان اپنی نگاہ بازیوں سے ہلاک ہو کر رہ گئے نگاہ بازیوں کی زنجیروں میں ایسے قصدیے گئے کہ انہی زنجیروں میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یا ناظرن ما اقلعت لحظاتہو ما اقلعت لحظاتہو حتی تشحط بینہن قتیلا اے نظرباز تیری نظربازی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تو اپنی نظربازیوں میں تڑپ تڑپ کر مرنے ہی جائے گا یعنی تیرہ اب انجام یہی ہے کہ تو اسی بیماری میں مرے اس بارے میں میرے بھی کچھ اشاریں ہیں ابن القیم الجوزیہ کے مل السلامت فقتدت لحظاتو وقفا علا طللن یظن جمیلا سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے جب اس کی نظریں ایسے ٹیلے پر ہوتی ہیں جسے وہ حسین سمجھتا ہے ما زالا يتبعو افرہو لحظاتو حتی تشحط بینہن قتیلا وہ اپنی نگاہ کی اتباع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مقتول ہو کر گر پڑتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نگاہ کا تیر منظور تک یعنی منظور جس کو دیکھتا ہے مفہول کے وزن پر نہیں پہنچتا بلکہ خود نظر کرنے والے کے قلب کو نشانہ بناتا ہے یعنی کتنی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ دیکھتا ہے انسان غلط چیز ہے تیر اس کی نگاہ سے جا رہا ہے لیکن پلٹ کے وہ اسی کو آکے ہلاک کر رہا ہے مسیبت وہ خود ہی پڑھ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے میرے خسیدی کے دو اشار میں لحظہ ہوں یا رامین بسحام اللحظ مجتہدہ انت القتیل بما ترمی فلا تسبو اے قوت سے نظر کی تیل چرانے والے تو خود اپنے تیل سے مارا جائے گا تو صحیح عمل نہیں کر رہا فلا تسبو سواب رائے ہوتا نا اسی سے ہے اور اے نظر کو شفا کے لئے بھیجنے والے اپنے قاسد کو روک تاکہ تیرے لئے مسیبت نہ آئے کیونکہ انسان کو جب کوئی چیز اس کی نگاہوں میں اٹک جاتی پھر کہ اچھا تھا اسی کو دیکھے پھر انسان کو چین آتا جب وہ اس کو دیکھتا لیکن اس کا چین نہیں ہے تو اس کی مسیبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں قاسد کو روک یعنی نگاہ کو روک کیونکہ یہ مت سمجھو کہ تم اس چیز کو پھر دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا تم پھر دوبارہ دیکھو گے تو مسیبت اور بڑھے گی پھر دیکھو گے تو اور پڑھے گی حتیٰ کہ وہ مسیبت ہر دفعہ بڑھتی چلی جائے گی اور تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی ہے کہ زخم پر زخم اور چرکوں پر چرکے لگتے چلے آتے ہیں لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ انہیں دور کرنے کی خواہش تک انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی اس بارے میں میرے کچھ شیر ہیں تو ہر ساملی عورت اور ہر سامل مرد پر نظر پر نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے یعنی کسی عورت کو نہیں چھوڑتا جو نظر آتی ہے بس دیکھتا جاتا ہے اور تو اسے اپنے زخم کی دوا سمجھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زخم پر زخم لگ رہا ہے فَذَبَحْتَ طَرْفَكَ بِاللِّحَازِ وَالْبُكَاءِ فَانْقَلَبَ مِنْكَ ذَبِحُ اَيْذَبِحِ خود تُو نے ہی نگاہ ہو اور رونے سے اپنے آپ کو زبا کیا ہے اپنے قلب کو خود تُو نے ہی زبا کیا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوامی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے یہ آخری جملے کو انڈرلائن کر لیں حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کچھ کہنا چاہے تو آپ فرما سکتے ہیں ہاں یہ کہتے ہیں کہ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں انگلیش پڑھتے ہیں تو جو شعر و شاعری ہوتی ہو تو ساری بھری ہوئی اس سے ہے اور اس سے انسان کو اور زیادہ یہ سارے عمل خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں جی آپ اپنے مقصد پر رکھیں دنیا میں بہت کچھ دیکھنے کے لئے ہے صرف مرد کے لئے عورت ہی دیکھنے والی چیز نہیں ٹھیک ہے یا عورت کے لئے صرف مرد ہی دیکھنے کی چیز نہیں بہت کچھ ہے اس کے علاوہ دیکھنے کو جی جی وہ کہتے ہیں ہماری نگاہ بری نہیں ہے اس لئے بار بار دیکھتے ہیں جی وہ جائز ہے جی جی ہاں سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان مفید کاموں میں خود کو مصروف رکھے لوگوں کی خدمت میں مصروف رکھے خود کو اپنے پڑھنے پڑھانے میں اور بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں دنیا میں اگر آپ کرنا چاہیں بہت لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں کسی بھی اسپتال میں چلے جائے مریضوں کا حال پوچھنے کے لئے فرصت ملے گی نہیں آپ کو جی یہ جو کہا جاتا محبت میں سب کچھ جائز ہے یہ کس کا قول ہے کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث میں آیا جی ہاں اللہ کا خواف ہے تو ہر چیز کو پیچھے کرے گا دیکھئے ایک چیز جو پھر کہوں گی وہ یہی ہے کہ انسان کمزور ہے انسان کب اس کو طاقت آتی ہے برائیوں کا مقابلہ کرنے کی جب وہ اللہ کو تھامتا ہے اللہ اسے سچا تعلق قائم کرتا ہے ہر خوشی اور غم میں اپنے رب کا سہارہ ڈھونڈتا ہے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے بالکل اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور جی ہم دیکھتے ہیں نا آنکھیں گل چلنے کی کچھ دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں جو زیادہ سال ہے یعنی ایک مر جب ایک عورت کو دیکھتا ہے اور وہ اس کا خیال اس کے دل میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے اب وہ حاصل کرنا کیا ہے آسان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جاتا ہے اس کے باپ کے پاس وہ نہ کر دیتا ہے ہو سکتا ہے وہ عورت شادی شدہ ہو پھر اس کے گھر توڑواتا ہے پھر لوگوں کی نگاہوں میں برا بنتا ہے ایک لا مطنعی سلسلہ ہے تو بہتر نہیں کہ انسان پہلے نگاہی کنٹرول کر لے اور اگر ایک دفعہ دیکھ کے کہیں خیال آنے لگا ہے تو اس کو جھٹکے اللہ کسے مدد مانگے رو رو کے اپنے لئے دعائیں کرے اور اس مسئیبت سے بار نکنے کتنے ہی لوگ اچھے چھرشتوں کو چھٹلا دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں صرف کس لیے کہ کہیں ایسی جگہ دل لٹکا ہوا ہے کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں جی اب یعنی باک کے ساتھ بڑھ رہا اور وہ ہے زبان کا اور اس کا فکر بھی ہے یہ آگے انشاءاللہ مزید بھی آئے گا کیونکہ یہ بھی لوگ کیونکہ جب پہلے تو کیا تھا موبائل نہیں ہوتے تھے اب کیا ہے اب نہ بات کرنا مشکل ہے پہلے تو ہوتا نا گھر کا ٹیلی فون ہوتا تھا اگر بیٹی ذرا سی بھی دیر چلی فون پہ کھڑی ہوئی تو ماں کھڑی ہو جاتی تھی کس سے باتیں کر رہی ہیں ادھر سے بھائی آرہے ادھر سے باپ آرہے تو وہ ڈرتی تھی اس کی دوسری لائن بھی وہ اٹھا لیتے تھے اچھا کہاں بات ہو رہی ہے تو لیکیج کا خطرہ ہوتا تھا اب کیا ہے چھوٹا سا موبائل اسے لے کے گزجا بیٹ میں کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے اور اگر بات نہیں کر سکتے اور اس پورے مہینے کے لئے اپری سروس ہے آپ کی اور اب تو افسوس کے راہ میں آن گنت اشتہار لگے ہوئے کہ باہر باہر وہ دیکھو 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 حتیٰ کہ انسان پھر کسی ایسی مسئیبت میں مبتلا ہوئی جائے یہ سب کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے تو میں سوچی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے what's the result اس کے بعد کیا ہے حاصل کیا ہے ایک مرد ہے اس کی بی بی ہے بچے ہیں گھر ہیں ہستا بستا وہ ایسی کسی مسئیبت میں فس گیا ہے صرف وہ نہیں فسا سارا گھر فس گیا ہے یعنی برائی کو اتنا سستا اور آسان کر دیا گیا اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اس وقت most intelligent youth ہے وہ سارے ایسے پروگرامز کو promote کرنے میں مدد دے رہے ہیں jobs کر رہے ہیں بڑی بڑی حالانکہ یہ سب حرام کے راستوں پر اپنی energies لگائی جا رہی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے مطبع یہ برائی جو حقیقت میں بہت بڑی برائی اتنا اس کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور اتنا عام کر دیا گیا کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کریا ہے کوئی نگاہ جکا ہے تو اس کو الٹا ظلیل کرتے ہیں اوکے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک